السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل امید کرتی ہوں ہم سب لوگ ہیپی اور ہیلتی ہوں گے اللہ پاک کی دیوی نمتوں سے لطف و نوز ہو رہے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ سا اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا سکن کیر پروڈکٹ لے کے آئی ہوں جیسا کہ میں آپ کا بتا چکی ہوں کہ میں اپنے چینل پر بیوٹی پروڈکٹ ہوں یا سکن کیر سے ریلیٹڈ ہوں اس کا ریویو کرتی ہوں جیسے کہ میک اپ کے پروڈکٹ کا بھی ریویو کرتی ہوں جو سکن کیر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی ریویو کرتی ہوں آج جو سکن کیر سے ریلیٹڈ چیز میں لے کر آئی ہوں جو پروڈکٹ لے کر آئی ہوں آپ لوگ کے لیے وہ بہت ہی اچھا بھی ہے اور میں نے خود بھی یوز کیا ہے اور مجھے بھی پہلی دفعہ پتا چلا تھا کہ ایسنس اور سیرم میں کیا فرق ہوتا ہے یعنی سیرم الگ چیز ہوتی ہے اور ایسنس جو ہوتا ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے تو جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ گھر ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا تو سیرم جو ہے وہ تو اچھا ہوتا ہی ہے مگر اب ایسنس بھی آگئے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں جو وارٹر بیس ہوتے ہیں یعنی کہ پانی کی طرح کے ہوتے ہیں اور یہ ہماری سکن کو کافی زیادہ گلو کرنے میں اور جو سیرم ہم لگاتے ہیں یا جو ماسک ہم لگاتے ہیں ان کو اچھے سے جلز کرنے کے لیے یہ ہمیں مدد دیتا ہے جو سیرم کی وجہ جو ایسنس ہوتا ہے تو اگر آپ سیرم لگانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے فیس پر ایسنس لگاتے ہیں تو ایسنس جو ہے وہ آپ کے چہرے پر اچھے سے جلز ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ جو بھی سیرم لگائیں گے یا آپ ماسک لگانے سے پہلے بھی ایسنس کو اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو سکن ہے اس کو زیادہ ابزورپ کرے گا اچھے سے جلز کرے گا آپ کے جو ماسک کی حصوصیات ہوتی ہیں ان کو تو ایسنس بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ ایکٹیویٹر ہے جو کہ آپ کی سکن کو ایکٹیو کر دے گا اور پھر آپ کوئی بھی سیرم لگائیں گے تو اس سیرم کے پورے بینفیٹ آپ کو ملیں گے اور یا پھر اگر آپ کوئی ماسک لگا رہے ہیں تو اس ماسک کے جو ہیں وہ پورے بینفیٹ آپ کو اس ایسنس کے لگانے کی وجہ سے ملیں گے تو یہ لوریال کا ایسنس ہے اور یہ جو ہے میرے پاس بڑی بوٹل ہے اس کی چھوٹی بوٹل بھی آتی ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم پہلے ٹرائی کر لیں تو آپ چھوٹی بوٹل لے لیں یعنی سمال سائز کی جو بوٹل ہوتی ہے وہ خرید لیں تاکہ آپ پہلے وہ یوز کر کے دیکھ لیں کہ آپ کو سوٹ کر رہا ہے یا نہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ چاہیں تو آپ بڑی بھی لے سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی کارامد ہے اس لئے میں نے پھر بڑی ہی لے لی پہلے میں نے چھوٹی ہی لی تھی میں نے یوز کر کے دیکھا مجھے اچھا لگا تو اس لئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ بڑی لے لی جائے اچھا ابھی میں آپ لوگوں کو اس کی پرائیس بھی بتا دیتی ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیں پرائیس جو ہے وہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے تو میں پرائیس بھی بتا دوں گی تو اس کی پیکجنگ بھی کافی اچھی ہے گلاس بوٹل میں یہ ہوتا ہے اور بڑا ہی خوبصورت ساتھ دکھنے میں یہ لگتا ہے اچھا جو چھوٹی بوٹل ہوتی ہے وہ پلاسٹک میں ہوتی ہے مگر جو بڑی بوٹل ہے وہ گلاس پیکجنگ میں ہوتی ہے اور یہ جو بڑی ہے یہ 65 ایمل کی ہے اور چھوٹی جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے کم ہوگی تو اس کی جو پرائیس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو چھوٹی ہے اس کی پانچ سو کی پرائیس ہے اور یہ جو بڑی بوٹل ہے یہ 1500 روپے میں آپ کو ملتی ہے تو اگر آپ پہلے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو پانچ سو کی بوٹل جو ہے وہ لے لیں وہ کافی چھوٹی ہوتی ہے مگر یہ ہے کہ وہ بھی کافی زیادہ چل جاتی ہے تو آپ پڑی بوٹل لے لیں یا چھوٹی سے یہ ہوگا کہ آپ پہلے ٹرائی کر لیں گے اور پانچ سو ہی آپ صرف ویسٹ تو خیر نہیں کریں گے انویسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی جو کونسسٹنسی ہے وہ اس طرح کی ہے وارٹر بیس ہے بلکل اور یہ جذب ہو جاتی ہے آپ کے جو آپ سکن پر لگاتے ہیں تو دیکھیں ابھی میں نے یہ لگایا ہے تو ساتھ یہ جذب ہو گیا ہے بلکل بھی یہ نظر نہیں آرہا تو یہ آئیلی سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈرائی سکن والے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں تو باقی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پانچ سو روپے کی جو بوٹل ہوتی ہے وہ آپ لے لیں اور اس کو ٹرائی کر لیں اور آپ کے پیسے ویسٹ نہیں جائیں گے یہ کافی اچھی چیز ہے اور کافی یونیک بھی ہے اور کافی نہیں بھی ہے ویسے تو ایسنس جو ہے وہ کافی پرانا ہے مگر مجھے جو ہے وہ بھی پتا چلا تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اور میں نے یوز بھی کیا مجھے اچھا لگا تو اگر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ ایسنس لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ سیرم لگائیں گے تو آپ کی سکن کو چار چاند لگ جائیں گے اور ایسے ہی اگر آپ کو ماسک اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ بھی یہ لگائیں گے تو آپ کی سکن پر جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو کر دے گا یہ آپ کی سکن کو اور پھر آپ جو بھی چیز لگائیں گے بھلے وہ ماسک ہو یا پھر سیرم ہو وہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ گلو بھی دے گہ زیادہ جتنا عام عمومن آپ سیرم لگاتے ہیں یا ماس لگاتے ہیں تو گلو آتی ہے مگر جب آپ ایسنس لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی سکن پر زیادہ جو ہے وہ گلو بھی آئے گی اور وہ جو چیز جو بھی آپ اپنی سکن پر اپلائی کر رہے ہیں وہ ڈبل ایفیکٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی سکن پر کام کرے گی تو یہ لوریل کا جو ہے ایسنس یہ بہت اچھا ہے اور ایک نومیکل بھی ایک ذرا سے کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ جو ایکسپینسیو ہوتی ہیں مگر اگر آپ چھوٹی بوٹل لیتے ہیں تو وہ پانچ سو روپے کی آپ کو مل جاتی ہے اور وہ آپ کی اگر آپ ایک ٹائم اپلائی کرتے ہیں یعنی صبح آپ ماننگ روٹین سے پہلے بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور رات کو نائٹ جو روٹین ہوتی ہے آپ کی اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ایک ٹائم اپلائی کرتے ہیں تو وہ چھوٹی جو بوٹل ہے وہ آپ کو مہینہ پورا چل جائے گی اور اگر آپ دو ٹائم اپلائی کرتے ہیں تو وہ پندرہ دن آپ کے پورے چل جائے گی تو اسی طرح اگر آپ بڑی بوٹل لے لیتے ہیں تو وہ بھی کافی زیادہ عرصہ چل جاتی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہی لگتا ہے وارٹر کونسسٹینسی ہوتی ہے اس کی تو یہ کافی زیادہ جذب بھی ہو جاتا ہے اور ذرا سا ہی لگائیں تو کافی پھیل جاتا ہے اور آپ اپنی سکن پر اچھے سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی بھی اپنی جو سیرم ہے وہ لگائیں گے اس کے بعد اپنی نائٹ کریم لگا لیں گے یا ڈے کریم لگا لیں گے جیسے بھی آپ صبح اٹھتے ہیں فیس واش سے اپنا چہرہ دوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اپنا یہ روز وارٹر یا پھر ٹونر لگائیں اور اس کے بعد آپ یہ ایسنس لگائیں گے میسلر وارٹر جو ہوتا ہے وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں فیس واش کے بعد اور اس کے بعد آپ ایسنس لگائیں گے اور اس کے بعد پھر آپ اپنا کوئی بھی ویسے لاریل کا جو ہیلیرونک ایسٹ کا سیرم ہے اس کا ریویو میں کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو دیکھ لیجئے گا ویسے لنک بھی میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اس کے بعد آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک ہی کمپنی کی چیزیں اپلائی کریں گے تو وہ زیادہ بینیفیشل ہو جاتا ہے تھوڑا سا مگر ضروری بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے لاریال کی جو ہے وہ ہولیرونک ایسٹ یا جو بھی آپ کے پاس سیرم موجود ہے آپ نے ایسنس لگایا اس کے بعد آپ اپنا یہ سیرم لگائیں گے سیرم لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے چہرے پر کوئی بھی ڈے کریم اگر آپ نے لگانی ہے تو ڈے کریم لگا لیں نائٹ کریم اگر آپ نے لگانی ہے تو نائٹ کریم لگا لیں یا پھر پونٹس کی جو سوپر لائٹ جیل آئی وی ہے اس کا ریویو بھی میں کر چکی ہوں اگر آپ نہیں دیکھئے تو وہ بھی میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لیجے گا اس کا بھی لنک جو ہے آپ جو ہے اپنی پھر جو پونٹس کی میں بات کر رہی ہوں جو سوپر لائٹ جیل آئی وی ہے جس کا ریویو بھی میں کر چکی ہوں تو ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا وہ بھی دیکھ لیجئے گا وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں وہ وارٹر بیس ہے اور کافی زیادہ موسچرائز بھی کرتی ہے آپ کی سکن کو تو اگر آپ وہ لگائیں تو وہ بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح ہی رات کی جو آپ کی روٹین ہوتی ہے آپ نے فیس واش کیا ٹونر یا پھر مسلر وارٹر لگا لیں یا روز وارٹر لگا لیں اس کے بعد اپنا ایسنس لگائیں سیرم لگائیں اور نائٹ کریم لگا لیں اپنی جو بھی آپ نے لگانی ہے اور اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ نائٹ روٹین بھی ہو جاتی یا پھر اگر آپ کوئی ماسک لگانے لگے ہیں تو اپنا آپ نے کلنزنگ وغیرہ کی فیس واش کیا سکربنگ کی جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اگر تو واشیبل ماسک ہے پھر آپ نہیں لگائیں گے اگر آپ شیٹ ماسک لگا رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ ایسنس اپلائی کرتے ہیں اور پھر شیٹ ماسک اپلائی کرتے ہیں تو وہ جو ہے کافی زیادہ آپ کی سکن کو جو پینٹریٹ کر لے گا اچھے سے آپ کی سکن پہ جو ماسک کا سیرم بھی ہوگا تو اس لئے آپ ایسنس پہلے لگائیں گے اور اس کے بعد اپنا شیٹ ماسک لگائیں گے تو یہ آپ کی سکن کیر جو ہے وہ کافی اچھی ہو جائے گی تو یہ میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے کہ آپ کس طرح اس کو صبح میں لگا سکتے ہیں کس طرح آپ اس کو رات میں لگا سکتے ہیں کس طرح آپ اس کو ماسک پہلے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ کافی زیادہ گلو بھی کرے گی اور ڈبل ایفیکٹ جو ہے وہ سیرم کا بھی آپ کو دے گی اور آپ کی جو بھی سکن کیر ہے رات کی یا دن کی اس میں بھی یہ بہت زیادہ اچھا کام کرے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ اور زیادہ شائنی ہو جائے اور زیادہ خوبصورت لگے دیکھنے میں سمودھ لگے تو آپ لوگ ایسنس جو ہے یہ خرید لیں اور اس کو استعمال کریں آپ کو استعمال کا پورا طریقہ میں نے بتا دیا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ سیرم اور ایسنس میں کیا فرق ہوتا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں شیئر کر دوں گی اور ونٹر کی سکن کیر بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں وہ ویڈیو بھی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لیے گا کیونکہ ونٹر میں میری سکن جو ہے وہ کافی زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے اور کافی زیادہ ڈیل بھی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چپس میں نے دیویں ہیں آپ کو وہ بھی میں جو ہے ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو آپ یہ تین ویڈیوز جو ہے دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور میرے چینل پر ویزیٹ کیجئے گا آپ کو بہت اچھی چی اور کارامت جو ہے وہ ویڈیوز ملیں گی جو کہ آپ کو بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گی آپ کی سکن کیر سے لے کر اور آپ کا اگر میک اپ کا جو ہے وہ آج کل ویسے بھی شادی سیزن آ رہا ہے تو میک اپ کی بھی چیزیں جو ہے وہ بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہیں تو میں نے بہت ساری فانڈیشنز اور پینکیکس اور لپسٹکس وغیرہ کا بھی ریویو کیا ہے تو آپ لوگوں کو کافی زیادہ ہیلپ مل جائے گی آپ وہاں سے وہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی بیس اچھی ہے اور کون سی نہیں ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے کافی ساری فانڈیشنز کے ریویوز بھی کیے میں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو کرنا ہے لائک اگر آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پھر میں ایسے ہی اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی میں ریویوز کو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ دیکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے وہ چیز استعمال کیا ہے اس کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ اچھی ہے یا نہیں ہے تو آپ کو لوگ سے شیئر کر دیتا ہے اس کی پرائیس بھی آپ کو شیئر ہو جاتی ہے تو آپ لوگ پھر آرام سے وہ خرید بھی سکتے ہیں یا اگر اچھی نہیں ہوئے گی تو آپ لوگ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ جان سکے اچھے اچھے بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک آپ لوگ رکھیں اپنا ڈیر سارا خیال میری طرف سے اللہ حافظ